بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ایو ریوان ایم ڈاکٹر تنویر ارشی چودری جیسا کہ ہمارے تمام ویورز فالور پیشنٹ فرینڈز اور فیملیز جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو اڈرس کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارا بیسیکلی ڈیلی روٹین کا جو پرپس ہوتا ہے جو وی لوگ بنانے کا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں جتنے بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے ان کے نالج کو اپ ڈیٹ کیا جائے یعنی ان کے جو ان کے اندر کنفیوجنز ہوتی ہیں یا ڈیفرنٹ جگہ پہ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو لوگ سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن پروپر چونکہ پرفیکٹ بندے کے پاس نہ جانے کی وجہ سے وہ اپنے معاملات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے تو ایسی قفیت میں جو معاشرے کے اندر کنفیوجنز پائی جاتی ہیں مس انڈرسکیننگز ہوتی ہیں ان کے نالج کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ رکھیں ان کو ایجوکیٹ کریں اور غلط فہمیاں جتنی بھی ہوتی ہیں اس سے ان کو نکال کے ان کو ریالٹی کی طرف لائے جائے یعنی اصل چیز جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکس کی جائے آج کا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ اریکشن ڈس فنکشن جو ہوتا ہے یعنی سیکسولی جو آپ کو اریکشن کے مسائل ہوتے ہیں یعنی شہوت کے جو مسائل ہوتے ہیں سیکسولی جو ویکنس ہوتی ہے یا میل اور فی میل انفرٹیلٹی جو ہوتی ہے اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں اور پھر ان کا علاج جو ہے وہ کس طرح ممکن ہے اور کیسے اکثر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایلوپیتھک میڈیسن کے اندر جو ہے وہ اس کا علاج نہیں ہے تو کیسے یہ غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں معاشرے کے اندر اور لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں پھر وہ پروپر اپنا علاج نہیں کروا پاتے ہیں لیکن جو وہ اسی در بدر رہتے ہیں کہ ان کو پروپر اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ میرا یہ علاج کہاں سے ہوگا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میل انفرٹیلٹی یا فی میل انفرٹیلٹی یعنی میل بانچپن ہے یا فی میل بانچپن ہے یا مردانہ کمزوری ہے یا زنانہ کمزوری ہے یا مردانہ کمزوری کی وجہ سے اولاد کا نہ ہونا یا جو ہے وہ آپ کے فی میل انفرٹیلٹی کی وجہ سے یعنی فی میل کے اندر جو ہے وہ اس کے ایگز کی اگر کوئی ایشو ہے اس کی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ حمل نہ ہونا پرگننسی نہ ہونا تو یہ وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جن کا حل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے ان کا علاج بھی موجود ہوتا ہے قابل علاج بیماریاں ہیں اس کے لیے جیسے اگر میل انفرٹیلٹی ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے میل کا سیمن انیلائز کرواتے ہیں یعنی اس کا پروپر ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں پتا چلتا ہے کہ اس کے جو سپرم ہیں اس کی تعداد اس کی قوانٹی کیا ہے یا وہ کس قوالٹی پہ جو ہے وہ پروپر گرو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ایکٹیو ہیں ڈی ایکٹیو ہیں ڈیڈ کتنے ہیں تو یہ ساری صورتحال دیکھنے کے لیے ہم میل کے جو ہے وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کے ہارمونل ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں اسی طرح فی میل جو انفرٹیلٹی ہوتی ہے اس میں ہم عورت کے سکین کرواتے ہیں سکین کے ساتھ پھر ہم اس کے جو بلڈ انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں ہارمونل ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک گائنکالوجسٹ کا کام ہوتا ہے وہ پروپر اس کو رکمنٹ کرتے ہیں بی انگہ میڈیکل سپیشلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کیس میرے پاس بھی آتے ہیں میل انفرٹیلٹی بھی آتی ہے فی میل انفرٹیلٹی بھی آتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہم بھی ڈیل کرتے ہیں اور گائنکالوجسٹ بھی اس کو ڈیل کرتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ آپ کے یورالوجسٹ بھی اس معاملات کو ڈیل کرتے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو میل فی میل کے بانچپن کے یا ان کے مردانہ کمزوری کے یا آپ کو اولاد بے اولادی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا علاج جو ہے وہ آپ کے ڈاکٹرز کے پاس موجود ہوتا ہے بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر تک پہنچنے میں جو ٹائم بیسٹ کرتے ہیں وہ اصل میں آپ کا جو پیک پوائنٹ ہوتا ہے یا پیچ ٹائم ہوتا ہے جو آپ اس کو ضائع کر چکے ہوتے ہیں تو اس لیے جب بھی آپ کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر اپنے کنسلٹنٹ کے پاس اپنے میڈیکل سپیشلسٹ کے پاس یورالوجسٹ کے پاس نفرالوجسٹ کے پاس گائنکالوجسٹ کے پاس سکسالوجسٹ کے پاس جا کے اپنا پروپر مسئلہ ان کو بتانا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنے آپ کا علاج شروع کروائیں تاکہ آپ کا ٹائم بیسٹ نہ ہو اب میل انفٹیلٹی ہوتی کیوں ہے کہ بعض دفعہ آپ دپریشن کا شکار ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں یا آپ کے گردوں میں کوئی ایشو ہے اوبیز ہیں مٹاپہ ہے ہارمونل ایفیکشن ہے یا ہارمونز کے کوئی آپ کو مسائل چر رہے ہیں یا معاشی طور پر آپ کے کوئی مسائل چر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کی ایریکشن کا کام ہونا شہابت کا کام ہو جانا یا آپ کی جو ہے وہ مردانہ کمزوری کی طرف رجانات بڑھ جانا کیونکہ آپ کا مائنڈ جو ہے جب وہ کمپلیکیشن میں رہے گا کمپلیکیشن جو اس کے اوپر آتی رہیں گی ملٹیپل تھارٹس ہوں گی تو آپ کی جو سیکسولی ویکنس ہے وہ اٹومیٹکلی ہو جائے گی میل انفرٹیلٹی میں آپ چلے جائیں گے تو آپ کو اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے فیزیکلی ایکٹیویٹی کو بڑھاتے ہوئے اپنے معاملات میں بہتری لانے کی گنجائش کرتے ہیں پھر آپ نے اپنی ایکسرسائز کو بڑھانا ہے تو آپ میل انفرٹیلٹی کو کور کرتے ہیں فی میل انفرٹیلٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ عویز ہے موٹاپا ہو گیا ہارمونل آپ کے جو ہے وہ آپ نون ہو گئے اسی طرح آپ کے جو ہے وہ جو پیریڈز کی ڈیٹ ہے وہ اوپر نیچے جانا شروع ہوگی یا آپ نے فاسٹ فوڈ یا اس طرح کی جو بھی ینگ فوڈ جتنی بھی آپ چیزیں کھاتے ہیں تو ایسی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ہارمونل کی انویلسمنٹ کر دیتی ہے اور ایسی صورتحال میں آپ کو فی میل انفرٹیلٹی کا شکار ہو جاتی ہیں ایسی صورتحال میں ہمارے کلینیکل ٹرائل میں بے اشمار ایسے پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کم ایج میں تو جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ان کے ہارمونل جو ایشیوز آتے ہیں تو ہم ان کی مدر اور فادر کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کا بچہ چونکہ ابھی گروئنگ ایج میں ہے تو آپ اس کو ابھی سے کبر کریں ورنہ یہ آپ کے لئے مسائل پیدا ہوں گے شادی کے بعد تو اسی طرح یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب آپ سٹرڈنگ میں اس کو کبر نہیں کرتے تو وہ آنے والے وقت میں آپ کے لئے مسائل پیدا کرتی اب اس صورتحال سے بچنے کے لئے ایک تو اون دا ٹائم جو ہے وہ آپ کو اپنے کنسلٹن کے پاس جا کے کنسلٹ کرنا چاہیے گائنکالوجسٹ کو دکھانا چاہیے میڈیکل سپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے جو آپ کا فیملی فزیشن ہے اس کے ساتھ آپ اپنا مشورہ کریں اسی طرح آپ یورالوجسٹ کے پاس جائیں نفرالوجسٹ کے پاس جائیں جو سیکسولوجسٹ ہیں یعنی کوئی سیکس کو ڈیل کرتے ہیں یا اس طرح کی بیماریوں کو ڈیل کرتے ہیں پروپرلی پرفیشنل اور پرفیکٹ بندے کے پاس جائیں تاکہ آپ کا پروپر علاج ہو سکے تو یہ سارے جو میل انفرٹیلٹی ہے یا فی میل انفرٹیلٹی ہے یہ قابل علاج بیماریاں ہیں ان کے علاج موجود ہیں ہارمونل اگر آپ کو کوئی ایشیو چار رہا ہے تو اس کے بھی علاج موجود ہیں اگر میل انفرٹیلٹی ہے تو اس کے بھی آپ کے علاج موجود ہیں اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہے اریکشن کم ہوتی ہے شہوت کم ہوتی ہے یا آپ کی جو ہے وہ اس میں جو اقوت ہے آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ اس میں اگر کوئی مسائل آتے ہیں تو یہ وہ سیچویشنز ہوتی ہیں جن کا علاج موجود ہے یہ ساری قابل علاج بیماریاں ہیں تو بقاعدہ آپ اپنے کنسلٹر کے پاس جا کے اس کو ٹریٹ کروائیں نہ کہ آپ دائیں بائیں گلی محلوں میں نون کوالیفائیڈ لوگوں کے پاس جا کے اپنے مسئلے کو مزید بگاڑیں اس لیے اپنے مسئلے کو پروپر حل کے لیے اپنے مسئلے کی پروپر سیچویشنز کو کبر کرنے کے لیے اپنے قابل علاج ہونے کے لیے آپ کو پروپر اور پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے اور یہی ٹریٹمنٹ جو ہے یہی آپ کے لیے ضروری ہے اور یہی جو ہے وہ سکسسفل آپ کا علاج ہے تو لہٰذا آپ اس علاج کو کروائیے اور اپنی بیماری سے اپنے آپ کو چھٹکارہ دلوائیں جبکہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں میں اس کا علاج نہیں ہے یا فلاں بیماری کا علاج جو ہے وہ الوپیتک میں نہیں ہے یا فلاں بیماری کا علاج جو ہے وہ فلاں میں نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہوتی ہر چیز قابل علاج ہوتی ہے صرف آپ کا اس جگہ تک پہنچنا اور اپنا صحیح بندے کے پاس جا گیا اپنا علاج کروانا یہی اصل جو ٹائم ہوتا ہے جو آپ ویسٹ کر چکے ہوتے ہیں تو یہ جب ٹائم آپ کا گزر چکا ہوتا ہے اور اس ٹائم کے بعد جب آپ ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں یعنی آپ کا جو پروسیجرز ہے وہ تھوڑا لنٹھی ہو سکتا ہے لونگ ہو سکتا ہے لیکن ہر بیماری جو ہے وہ قابل علاج ہے اور ہر بیماری کا علاج موجود ہے لہٰذا اگر آپ کو شہوت کے کوئی مسائل ہوں اریکشن کا کوئی مسئلہ ہو میل انفرٹیلٹی کا کوئی مسئلہ ہو فی میل انفرٹیلٹی کا کوئی مسئلہ ہو یا آپ کے ٹونسز کا کوئی ایشو ہے یا آپ کو ہارمونل کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کے لیے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میں لاہور میں تین سے چار جگہ پر اویلیبل ہوتا ہوں سوشل میڈیا کے ہر نیٹورک پہ میں سیم نام سے ڈاکٹر تنویر عرشت چودری کے نام سے ہر جگہ پہ موجود ہوں اور اسی طرح اگر آپ فیزیکلی میرے سے کوئی معاینہ کروانا چاہتے ہیں تو لاہور میں چودری میڈیکل اینڈ گائنی سینٹر نسبت روڈ نیر نیو ہسپٹل وہاں پہ میں رات کو آٹھ بجے سے بارہ بجے تک بیٹھتا ہوں اسی طرح مارڈل ٹون میں فیصل ہسپٹل ہے وہاں پہ میں دوپیر کو بیٹھتا ہوں اسی طرح سرکاری ڈوٹی پہ محکمہ اوقاف کو میں ڈیل کرتا ہوں تو وہاں پہ میں مورننگ میں ایبڈ روڈ پہ بیٹھتا ہوں تو آپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی سیچویشن جو ہے وہ میرے سے آپ کوئی بھی ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ میرے ساتھ میٹ کر سکتے ہیں میرے سے مل سکتے ہیں اور میرے سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیاد ہیں تھانکیو سو مچ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکس اپسوڈ کے اندر ایک نئی انفرمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے دوبارہ حاضر ہوں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ